ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ سے بڑے پیارے خبہ برزادہ ہمارا بھی موت کا تصور بدل گیا اسی لئے کمبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کہ کون اسے کہ مسلمان کی موت مر یعنی مسلمانوں کو کون کہا کہ مسلمانوں والی موت مر ہو شہیدوں کی یہ تو کافر والی موت سے بھی ڈرتے ہیں جو بستر پراتی ہیں نا اس سے بھی کہا ہے مر دیں گے سمجھ لیں کہ موت تھنا ہے کافروں نے ہمارے ذہن میں زبان سے نہیں کہتا جل میں یہی ہے کہ یار مکان چھوٹ جائیں گے بھی بچے چھوٹ جائیں گے وہاں گڑے میں چلے جائیں یہ یقین نہیں کہ موت صرف مکان کی تبدیلی ہے جیسے آپ لوگ باہر مسجد میں بیٹھیں پھر باہر نکل جائیں تو جگہ بدلی آپ میں کوئی فرق نہیں آتا یہ یقین جائے کریں کہ مرنے کے بعد بھی جو روحیں ہیں نا بلپر ان کا شعور ان کا ہوش و حواس ان کی معلومات ان کا چلنا پھرنا آپس سے ملاقات سے سب جاری ایک آباد دنیا آدم علیہ السلام سے فنانی ہو گئے جو موت کو سمجھے نا کہ یہ جب میں سے مٹ گئے کافر ہے نیک لوگ ہیں وہ رسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں خوشبویں ہیں جنت کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہاں آرام کر رہے ہیں بڑے لوگ حوارات میں بند ہیں تکریفیں ہیں مصیبتیں ہیں آخری عدالت کے منصدر ہیں قیامت کے دن آخری عدالت آنے والے اس کے انتظار میں یہ آرام و راحت میں ہیں یہ وہ تکلیب ملتے ہیں حضیث پاک میں کہا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کی روح اس دنیا میں لہدائی جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کے متعلقین جتنے ہیں دوست احباب یا رشتہ دار سب کوئی طرح دیتے ہیں وہ سارے لوگ پہلے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں اس سے پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ فران کا کیا حال فران سب معلومات ان کی اسی طرح حتیٰ کہ جب بات کسی ایسے آدمی کی آتی ہے جو اس سے پہلے فوت ہو گیا اس کا پوچھتے ہیں تو وہ کتا تھا یہ روح تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ گمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر پہلے فوت ہو گیا اور ہم نے شامل لوگیا تو پھر تو چھانٹی ہو گیا بس کسمت دوسری طرف ترہا گیا تو ایک آباد دنیا تو لوگ جو اس پر ایمان رکھتے تھے وہ مومن کی موت مرتے ہیں حضرت خالد بن وزید رضی نے کتنے جہاد کیے جنگیں لڑیں سیف اللہ ہے پوری دنیا ان کی بہادری سے واقع ہے مگر موت بستر پڑھائی بہت روتے تھے لوگوں نے کہا ابو سلمان حضور نے آپ کو یہ خطاب دیئے کہنے لگے یار افسوس ہے کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پرنا میرے اوپر زخموں کے نشان نہیں مگر موت بستر پڑھائی جہاد میں شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی شہادت کی موت اتنی پیاری اور مطلوب کہ جو اللہ کی راہ میں مرتا اس کا کچھ نہیں بگرتا اس کی لاش پر گھوڑے دورا دیئے جائیں سمندر میں غرق کر دی جائے جو جیت ہے اس سے صروق کر صرف حضرت عبداللہ بن سبیل سے جب میں ان مسلمانوں نے برا صروق کیا تو عبداللہ بن عمر رضی نے ملے ان کی بھالدہ سے حضرت اسماع سے حضرت صہو بکر کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی تو انہوں نے کہا ماں جب بکری زبا ہو جاتی ہے نا تو اس کی خال کے ساتھ اور جسم کے ساتھ جو مرضی لوگ کرتے رہے ہیں اس کی روح جو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اس لیے پھر نیک لوگوں کی روحیں آرام و راحت میں چلی جاتی ہیں برے مسئیبت میں پڑھا